دوستو آمیر جمال نے اسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی آمیر جمال نے اسٹریلیا کے بولروں کو نچا کر رکھ دیا آمیر جمال نے ایک بار پھر جاریحانہ اور شانداری نے اسکھیل کر سب کو حیران کر دیا دوستو آمیر جمال نے اسٹریلیا کے بولروں کا بھرکس نکال کر رکھ دیا آمیر جمال نے اسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں جاریحانہ اور شانداری نے اسکھیلی آمیر جمال کی بیٹنگ دیکھ کر اس وقت سوشل میڈیا پر آمیر جمال کی بیٹنگ کی تعریفیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آمیر جمال نے ایک اور ریکارڈ بھی اپنے نام کرا لیا جی ہاں دوستو پاکستان اور اسریلہ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میج کھیلا گیا جس میں کومی ٹیم کے کپتان شاہن مسود نے تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسریلہ نے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور پاکستان کی بیٹنگ مشکلات کا شکار ہو گئی اور پاکستان کی وکٹے لگتار گرتی گئی دوستو سایم عیوب اور عبداللہ شفیق دلد آؤٹ ہو گئی اور پاکستانی بیٹر مشکل میں پڑ گیا دوستو آج آمیر جمال نے اسریلہ کے بولنوں کو تیس نیس کر دیا آمیر جمال نے شاندار پرفارمس کی دوستو آمیر جمال نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار اپنی فیفٹی پلاس سکور کی آمیر جمال نے ستانوے گندوں پر بیانسی رنس کی نقابل شکست انیس کرلی آمیر جمال نے چار چھکے اور نو چوکوں کی مدد سے بیانسی رنس کی شاندار انیس کرلی دوستو آمیر جمال نے آج جارحانہ اور شاندار انیس کرلی آمیر جمال کی شاندار انیس کی بدولت پاکستان نے آئی تین سو پلاس سکور کیا دوستو پاکستان کی آر ٹیم تین سو تیرہ رنس پر اوٹ ہو چکی ہے اور آج کے جن کا کھیل بھی ختم ہو چکا ہے اور مزید کال کھیلا جائے گا دوستو آمر جمال کی جانب سے شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی دوستو آمر جمال کی شاندار انیس پر ایک لائک تو بنتا ہے اللہ حافظ